ایشن گیمز میں بھارتی اتلیٹوں کا شاندار پردرشن جاری ہے اسی کڑی میں شوٹنگ کی سکیٹس پردھا میں بھارت نے ایشن گیمز میں پہلی بار رجت اور کانسے پدک حاصل کیا سکیٹ کی وقتی گتس پردھا میں انانت جیت سنگھ نے رجت پدک جیتا جبکہ ٹیم ایونٹ میں کانسے پدک حاصل کیا انانت جیت سنگھ کی اس کامیابی پر ان سے خاص بات کی چین کے ہانگ جو میں موجود ہمارے سواداتا گورو کمار نے انانت جیت سنگھ نے کمال کر دیا ہے کمال اس لیے کیا ہے کیونکہ انہوں نے سکیٹ میں انڈیویجوال اور ٹیم ایونٹ میں میڈل حاصل کیا ہے اور یہ پہلی بار ہے جب سکیٹ میں بھارت نے ایشن گیمز میں پدک جیتا ہے کمال ہی کمال ہے کھاتے میں کیونکہ برونز ہے سلور ہے کیا کہیں گے بڑا اچھا لگ رہا ہے بہت سالوں بعد انڈیا کو اس ایونٹ میں میڈل ملا ہے بڑا گھر کی بات ہے ہماری ٹیم نے بہت اچھا پر فارم کرا برونز میڈل آیا پہلا میڈل ہے تو سکیٹ میں ہم چاہتے ہیں اور بھی میڈل ملیں سکیٹ کا ہم جانتے ہیں ایونٹ جو ہوتا ہے وہ باقی جو شوڈنگ ایونٹ سے بہت ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو اگر اس کی تیکنیکیلٹیز پہ جائیں تو کتنا ٹف رہا تھا آپ لوگ کے لیے میڈل تک ہوئی اس کے لیے محنت تو افکارس ہم نے بہت کری ہے پورے ملو گیارہ سال سے میں بندوق چلا رہا ہوں اس مومنٹ کے لیے ہم محنت بہت لگتی ہے ٹیکنیکل ٹیکنیکل ٹیکنیکلٹس مورف ایک ٹیکنیکل سپورٹ ہے بہت میڈلی بھی آپ کو بہت اچھا ہونہ پڑتا ہے ٹیکنیک جتنی سٹرونگ ہوگیا آپ کی آپ اتنے اچھے سے پر فارم کرا پاؤ گے بکوز یہاں پر میڈلی اتنا سٹریس ہوتا ہے ٹرگٹس برک کرنے میں اس آسان نہیں ہے بکوز ٹرگٹ ہوا میں فلائے کر رہا ہے تو ہاں اٹھا ٹیکنگی بہت سٹرونگ ہونے پڑتا ہے دیرے دیرے یہاں اولمپکس کے لیے آپ نے خود کہا کہ امان سکھ طور پر کافی مضبوط ہونے پڑتا ہے ٹیکنکل طور پر کافی مضبوط ہی ہوتی ہے تو ایسے میں جو کھیلو انڈیا سکیم ہے اس کا کتنا فائدہ اس کڑی میں آپ کو ملا ہے یہ بلکل بہت فائدہ ملتا ہے کیونکہ ہمارا سپورٹ بڑا مہنگا سپورٹ ہے کیونکہ کارٹریجز اور بندوک بڑی مہنگی ہیں ہمارے لاؤز ایسے ہیں تو اس میں کھیلو انڈیا اچھے سے ہمیں کارٹوس پروائیٹ کر رہی ہے فنز دے رہی ہے ایسی ایسی سکیم اور آنے چھے ہیں جیسے ٹاپس بھی اچھی بہت سکیم ہے شوٹرز کو پرموٹ کر رہے ہیں افکوس ان ایسے آئے اور اینا ری آئے ہماری فائدریشن سب ہمارے کو سپورٹ کر رہی ہیں to achieve and اور ایسین گیمز میں میڈل مل جائے اور سب کا یہی نظر ہے اولمپکس گیمز پہ ہی نظر ہے یہ لیے ایپلن سکار کی بہت بہت شکریہ تو یہ ہے انان جیس سنگ جن کا صافتہ پر کہنا ہے کہ کھیلو انڈیا سکیم کا جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ اس میڈل کے پیچھے ہے کیونکہ ایک تیاری جو ملتی ہے ایک صحیح دشا ملتی ہے ایک صحیح گائیڈنس ملتی ہے اس میں کھیلو انڈیا سکیم کا اپنا ایک پڑا یوگدان ہے ہانگزو سے میں گورف مار ڈی ڈی نیوز کے لیے